السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولے شیخ ناظرین آج کی ویڈیو کی اندر اللہ تبارک و تعالی کا ایک خوبصورت نام کا وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ناظرین آج سترہ ربیو الاول چار نویمبر دو ہزار بیس اور بودھ کا دن ہے یعنی کہ بودھ کے دن کا ایک مجرب اور روحانی عمل آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ناظرین اس عمل کو اگر آپ نے حقین کامل کے ساتھ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری حاجتوں کو پوری فرما دے گا اگر انسان کسی بھی طرح کے کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو ان ساری پریشانیوں سے بھی اللہ تعالی اسے در فرما دے گا اور تمام حاجتوں کو پوری فرما دے گا بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے تو اس وظیفے کو ناظرین آپ نہ چھوڑیں ہی جنہیں بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک مرتبہ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت کرنے کی کوشش کرے یقین انہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ناظرین اگر آپ بھی جاننا چاہتے اس عمل کے بارے میں تو ویڈیو میں بنے رہے اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی تمام حاجتوں کو پوری فرمائے دلوں کی تمناہی حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائے اور جو شخص بھی گموں کے اندر مبتلائے ان کو گموں سے دور فرمائے کوئی بھی مسئیبتوں کے اندر ہی پریشانیوں میں کرا ہوا ہے اللہ تعالی ان کی تمام پریشانیوں کو گموں کو دور فرمائے اور جو رزق کے حوالے سے پریشان ہے اللہ تعالی ان کو رزق میں فراوانی عطا فرمائے رزق میں کاروبار میں گھروں میں اللہ تعالی برگت عطا فرمائے آمین یارب العالمین ناظرین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے ان کے صدقے میں ہمارا بھی کام ہو جائے اب آئی عمل کے طرف بڑھتے ہیں ناظرین عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آج بوت کے دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کو ایک مرتبہ لازمی کر لیں ناظرین جب عمل شروع کریں تو آپ کی بلے کی طرف مو کر کے بیٹھ جائیے اور سب سے پہلے تین مرتبہ دروش شریف پل لیں دروش شریف کوئی بھی پل لیں اس کے بعد آپ کو صرف بیس مرتبہ اللہو پر نہ ہے اللہو یہ بیس مرتبہ آپ کو پل لیں نہ ہے اس کے بعد آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پل لیں جو آپ نے پہلے پڑا تھا اور پھر آپ ہاتھ اٹھا لیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں جو بھی حاجتیں ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اس عمل کے برگت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجتوں کو پورے فرما دے گا تو بس آج کے لئے تنا ہی ویڈیو کو لائک اور شریف ضرور کر دیں السلام علیکم اللہ حافظ